سب دوستوں کو بائیوں کو میری طرف سے نہائیت اور عدب کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں بھائی جان لینہ دینا تو مقدر یا نصیب کی بات ہے کسی بھی مسلمان کی بات کو گوھر کے ساتھ سن لینا مسلمانوں کا اخلاقی فرض ہے بعض صرف چند باتیں ہوں گی بائیوں کے ساتھ تشیر کروں گا کہ میں حافظ یاسین سپر باور تلہ سینٹر کی جانب سے شدرہ مول ہور میٹرو ٹیشن کے سامنے میری دکان ہے مجھے کافی لوگ کافی بائی جانتے ہیں میں کافی عرصے سے تلے بناتا ہوں ہر قسم کا تلہ بناتا ہوں تو مجھے دوستوں نے کہا تھا کہ بائی جان ہمیں اس طرح کا تلہ بنا کے دکھائیں کہ جو بندہ دو سے چار مرتبہ لگائے تو اس کا رزلٹ ملے ایک کترہ لگائے تو پتہ لگے کہ یار یافظ یاسین نے کوئی تلہ بنایا ہے تو ہم مہینہ جو ہے نا ویڈ نہیں کر سکتے پندرہ دل ویڈ نہیں کر سکتے ہمارا امی طرح ٹیم نہیں ہوتا ہمارے پاس لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے نا ان کے لیے ایک تلہ تیار کرنے لگا ہوں یہ تلہ ایک سال کے اندر تیار ہوتا ہے نو نو ماہ ہو گئے ہیں مجھے اس کو تیار کرتا ہوں میں اور انشاءاللہ تلہ تین ماہ بقایا رہ گئے ہیں یہ بھی تلہ مارکیٹ میں اوپن ہوگا انشاءاللہ مارکیٹ میں آنے والا ہے آپ لوگوں کے پاس آئے گا اور انشاءاللہ جس طرح میرے والد صاحب کو دنیا جانتی تھی نمک والے حکیم سے کہ میرے والد صاحب جو لاکھے کندر لوگ ہیں وہاں پہ آپ چلے جائیں جاگے کسی بچے سے بھی پوچھیں کہ ہم نے نمک والے حکیم کو ملنا ہے تو آپ لوگوں کو ہمارے گھر میں لے گئے آ جائیں گے لوگ کے واقعے ہی کہ نمک والا حکیم یہاں پہ رہتا ہے کوئی نمک کی دکان نہیں تھی میرے والد صاحب کی نہ کوئی نمک والی فٹی تھی ایک گولی بناتے تھے وہ گولی کی وجہ سے میرے والد صاحب مشہور تھے گولی کیا تھی وہ گولی جوان بندہ حلق سے نیچے اتار لیتا تھا تو وہ جتنی دیر تک زبان پر نمک نہیں لگاتا تھا اتنی دیر تک یہ پرزے کے اندر سے پانی نہیں نکلتا تھا میرے والد صاحب سے وہ گولی لے کے جاتے تھے تو بیسیکل ہمارا پیشہ جو شعب ہے وہ سنیاس ہے سنیاسی ہیں میرے دادا جی بڑھ دادا جی جو میرے تایا جی سن وہ بھی اور میں الحمدللہ اپنے دادا کو تو نہیں دیکھا تو میں اپنے والد صاحب کو جو ہے نا اور تایا جی کو بڑے اچھے طریقے سے جان دوں یہ جو نقصہ آئل والا ہے یہ چار دن صرف استعمال کرنا پڑتا ہے ایک کترہ یہاں پہ آپ نے لگانا ہے لگا کے صرف یوں کر کے اس کی مالش کرنی ہے اس کی نفس کی لمبائی مٹائی مضبوطی میں سمجھتا ہوں ابھی کافی لوگ سوچتے ہوں گے کہ حافظ یاسین صاحب جھوٹ بولتے ہیں پتہ نہیں کہ ایک کترہ لگانے کے ساتھ کس طرح مٹائی اور لمبائی ہو جائے گی اللہ کی رحمت کے ساتھ وہ کہتے ہیں بولتی ہیں جنہیں بوٹی ہیں کوئی بلانے والا تو ہو ٹھیک ہے کام کرنے والا ہو تو کام ہوتا ہے یہ میرے دادا جی نے ایک مرتبہ لائف کے اندر یہ تلعہ بنایا تھا میرے تایا جان نے ایک مرتبہ بنایا ہے میرے والا صاحب نے صرف گولی ایک بنائی ہے آج اللہ پاک نے مجھے عزت دی اور اتنی طاقت دی اللہ تعالی نے میرے اوپر مہربانی کی اور میں بھی یہ اپنی لائف کے اندر یہ تلعہ بنانے لگا ہوں اس کو بنانے کے لیے بڑی میند کرنی پڑتی ہے ایک سال کا ٹائم لگ جاتا ہے اور کام بھی ساری چیزیں اس میں سے ایک ایک قطرہ بڑی مشکل کے ساتھ نکلتا ہے اور بہت زریلہ قسم کا آئل ہوتا ہے تاکہ جب بندہ اس کو بناتا ہے تو یقین کر جانے کہ اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ میرا نقصہ مکمل ہونے تک میں بھی دنیا پہ زندہ رہوں گا جا نہیں رہوں گا کیونکہ وہ اتنا خطرناک تلعہ بنتا ہے جب وہ بند جاتا ہے تو پھر اس کا نقصان نہیں ہے بالکل کوئی نقصان نہیں ہوتا بس جب اس کا دھما ہوتا ہے جو وہ آنکھوں کو چو لیتا ہے تو آنکھیں خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اگر وہ گلے کو پڑ گیا ہے تو وہ گلے کو جنابی لی خراب کر دیتا ہے کئی کئی سال بھی وہ ٹھیک نہیں ہوتا اس طریقے کی وجہ سے اس کو کوئی بناتا نہیں ہے کیونکہ وہ میرے تایا جان نے بنایا تھا تو آج تک لوگ یقین کر کے جان کہ میرے تایا جی کو یاد کرتے ہیں کہ واقع ہی آپ نے کوئی تلعہ بنایا تھا اور تیل تو کمال کر دی ہے آج وہ اس کے تایا جی کے بعد الحمدللہ اللہ تعالی نے یہ مجھے جو انا عزت دی ہے اور اللہ تعالی نے یہ مجھے علم دی ہے انشاءاللہ تعالی اب یہ میتلعہ بنا کے تین ماہ کے بعد مارکیٹ میں اوپن ہو جائے گا اور میرے پاس اس کا سو آرڈر پہلے بھوک ہو چکا ہے بنانے سے پہلے میرے پاس ستر بندوں کا بقایہ تلعہ بچے گا یہ سو بندے کا آرڈر میرے پاس بھوک ہے الحمدللہ جو تلعہ مارکیٹ میں جب آئے گا جب لوگ اس کو استعمال کریں گے الحمدللہ میرے مالک کا لکھ لکھ شکر ہے یہ تلعہ جب لگائیں گے تو قیامت تک بھی یاد رکھیں گے کہ واقعی حافظ یاسی نے کوئی تلعہ بنایا تھا تیل بنانا میرا شوق ہے یہ میرے ایک ایک انگام کے اندر جذب ہے میں اس کو شوق کے ساتھ اور جذباتوں کے ساتھ بناتا ہوں دنیا کا کوئی جانور ہو اس کا آئل میں بناتا ہوں جو کام کرنے والا آئل ہوتا ہے اس کو میں بناتا ہوں تو جس طرح کہتے ہیں نا کہ یہ جو پرزہ ہوتا ہے یقین کر کے جانوں اس کے ساتھ بہت بہاریں ہیں بہت مردانگی ہیں میں یہ کہوں گا کہ یہ جو میں تلعہ مارکیٹ میں لے کے آ رہا ہوں بس آپ اس کو ضرور استعمال کریں نفس کی لمبائی اور مٹائی کے لیے مضبوطی کے لیے طاقت کے لیے یہ ساری باتیں میری نوٹ کر لو انشاءاللہ یہ تلعہ مارکیٹ میں آج سے تین ماہ کے بعد مارکیٹ میں اوپن ہو جائے گا آپ اس کو ضرور استعمال کرنا یہ کرنڈر تیل ہے اور میرا پورے پاکستان کے اندر چیلنج بھی ہے جو بندہ اس طرح کا تلعہ بنائے جو میں مارکیٹ میں لانے لگا ہوں تو الحمدللہ میں بھی اس کا شغیرت ہو جاؤں گا اور انشاءاللہ تلعہ کھوں گا یہ ہمارے جتنے گرہک ہیں ہم مارکیٹ میں جب اس کو اوپن کریں گے لوگوں کو دکھائیں گے لوگ یہ دنیا انصاف کرے گی اس کا کہ یہ حافظ یاسین نے تلعہ بنایا اور یہ تیل استعمال کیا جب کوئی اور بندہ تیل دے گا اس کو بھی استعمال کریں اور میرے تیل کو بھی استعمال کریں تو ضربے ٹرائی کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہوگا الحمدللہ دس بندوں کو میں دوں گا فری میں دس بندوں کو وہ بندہ دیں جو بندہ باتیں کرتا ہے کہ حافظ یاسین تلعہ میرے ساتھ بنائے تو استعمال کر لیں گے جو زر زیادہ دے گا اللہ عزت بھی اس کو دے گا تو انشاءاللہ تلعہ شدرہ مول اور میٹرو ٹیشن کے سامنے دکان ہیں موبائل لنبر ہے میرا 0300 پورا 8575 373 نیچے سکرین کے اوپر میرے لنبر جو انہا دونوں چڑھ رہے ہیں یہ لزوم کا لنبر ہے اور یہ میرا جو ہے جیز کا ہے الحمدللہ اس پہ ورسہ بھی بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر جا آپ کول بھی کر سکتے ہیں چوبیس کینڈے کسی ٹیم بھی آپ کول کر سکتے ہیں اور کسی ٹیم یہ کچھ لوگ جو ہے نا چیز مگواتے ہیں پاکستان سے پاکستان سے باہر دنیا کی کسی جگہ سے کسی جگہ سے جگہ پہ آپ چیز مگوانا چاہتے ہیں نا تو انشاءاللہ بے فکر ہو جائے کریں ہم چیز آپ لوگوں کو ہر جگہ پہ پنچانے کے لیے تیار ہیں اور ہماری چیز الحمدللہ جاتی بھی ہے پاکستان کے انتر جو لوگ ڈرتے ہیں کہ یار ہم پیسے بیدے گے چیز ہے جو بندہ کروباری بندہ ہوتا ہے نا وہ اس طرح کے کام نہیں کرتا اور ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہمارے ساتھ محبت پیار کرتے ہیں تو انشاءاللہ کسی کے ساتھ بھی اس طرح نہیں ہوتا جو بندہ پیسے بیدے گا اس کی چیز ایمانداری کے ساتھ اس کے گھر پہنچے گی اور جو ڈریس دے گا اس دریس کے اوپر پہنچے گی میری دکان پیرانا چاہیں لائک پیٹ کے جو چیز آپ بنوانا چاہیں وہ بھی بنوا سکتے ہیں اور میری طرف سے السلام علیکم اپنا بہت سارا خیالیں کیے گا